السلام علیکم بریز چیس ہیں آپ سب لوگ ہمیچ کرتا ہوں کہ آپ فریاد سے ہوں ثم مدہل پڑھا آپ کو کہا lives آج میں آپ جانتے آپ نام سال زیار ہے شیئر کرنے جا رہا ہوں کون آئیڈیا اسشیئر کرنے جا رہا ہوں جو آج میں آپ جانتے ہیں جرولا ایک والی انسپ Sw craking راگ ہونے کارے جانتے ہیں لیکن پھر بھی آپ کو بemie کے شروع پہل想انا آج میں ایک ویلٹ رنگ بنانے جا رہا ہوں سب سے پہلے ہم یہاں رنگ ریل میں جا کے ایک سائز لگتے ہیں 20mm یہ ہمارا سائز ہے اس کا رنگ کا یہ ہم نے رنگ کا سائز لے لی ہے 20mm پہلے ہمارا سائز آگیا ہے اس کے بعد ہم یہاں سے اس کو ناف لیتے ہیں کتنا یہ سائز ہے کواڈ اور یہ 20mm اب ہم یہاں سنگل لائن لیتے ہیں اور سنگل لائن یہاں لگا اس کو ہم کرتے ہیں 20mm ٹھیک ہے یہ ہماری 20mm ہوگی تھوڑا سا اس کو لیتے ہیں ہم اس کو ڈیلیٹ کرتے ہیں اور سنگل لائن کو ہم لیتے ہیں 40mm 35mm کرتے ہیں 35mm ٹھیک ہے یہ ہماری لائن آتا ہے اس کو ہم کرتے ہیں یوں ڈیلیٹ میں جائے کے سینٹر اوبجیکٹ اور اس کے بعد یہاں لے آتا ہے آپ لوگ دیکھ رہے ہوں کہ آج میں بہت جیکٹ بگا رہا ہے یہ کہ آج میں بہت شکریہ دیکھتا ہوں بہت شکریہ بہت شکریہ جس جگہ میں ویڈیو شوٹ کر رہا ہوں یہاں بھی اپنہوں کے لئے کر رہا ہوں اس لئے آج میں درہا پیکٹ شیک ہوں کے بیٹم آپ لوگوں کو دیکھ رہا ہوں گے چلیے اب یہ دیکھیں ہم نے ایک کرو لے لی ہے ٹھیک ہے اس کے بعد ہم ایک کرو میں جاتے ہیں اور ایک ریکٹینگل لے رہتے ہیں یہ ہم نے ریکٹینگل لیا اور اس کو ہم نے اس کو کر لیا پانچ ایم ایم یہ پانچ ایم ایم اور اس کی ہم لیند کر لیتے ہیں پیمٹی سینٹ یہ ہم نے کر لیا اور اس کو ہم روٹیٹ کرتے ہیں ٹھیک ہے یہ ہم نے روٹیٹ کریا اور یہاں پر لیا ہے اس کے بعد اس کو ہم نے یہاں سے لے کے یہ پپڑا اور اس کو یہاں سے ہم لے جا کے یہاں لے جاتے ہیں ٹھیک ہے یہاں لے جاتے ہیں اس کو یہاں پر اوکے یہاں پر ہم لے آئے اس کو اور اس کا کلر ہم چینج کر دیتے ہیں یہ والا بلو ٹھیک ہے اب اس کے اندر ہم نے کام بنانا ہے کیسے بنانا ہے کہ پہلے اس کلر کو پپڑ کے سینٹر اور یہاں لیا ہے ٹھیک ہے یہ ہمارے پاس گرین کلر آگیا اب ہم نے اس کی بیلٹ کی شیف بنانی ہے اس کو میں ہائٹ کر دیتا ہوں اس کو ہم کر دیتے ہیں پیچ پیچ کر کے اس کو باکس ہی بنا سکتے ہیں آپ صالیڈ میں جا کے باکس بنانا چاہے تو باکس بھی لے سکتے ہیں میں نے ایسی پیچ کی ہے اپنی آسانی کے لیے جو مجھے سہورت لگ ہے اس کے بعد اس کو ہم کریں گے آف سائٹ ہم کرتے ہیں 1.5 1mm 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.3 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 2.3 1.3 1.3 1.3 2.3 1.3 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 2.3 1.3 1.3 1.3 2.3 1.3 1.3 1.3 1.4 1.4 1.3 1.4 1.4 1.4 اگر یہاں پر آج آگے ہم نے آرگ کو ایسے کرنایا یہ ہے ہماری آرگ لگا ہے ٹھیک ہے اب ہم نے کے کرنا ہے کرپ رانب ٹو ویو ٹھیک ہے کرپ رانب ٹو ویو ہسٹری ہی اس پر کلک کرنا ہے سلاکت پرسٹ کر مہاری آگیا اس کے بعد بعد رائٹ کلک اگر آپ کو یہ کرو اور پھرک کیجئے یہ ہمارا آگے یہ دیکھیں یہ چیز ہماری ایسے بن گئی اب اس کو اور اس کو ہم کر دیتے ہیں ریڈ ٹلر میں ہائیڈ اب یہ دیکھیں ہمارا ایسے بن گئی اب ہم کیا کرتے ہیں دوبارہ سے یہاں جاتے ہیں ریڈ ٹینگل میں اور یہ راونڈڈ لیتے ہیں اور یہاں پر اس کو ہم یہاں اوپر کی طرف لے جانے کے بجائے ہم یہاں لے جاتے ہیں سوری ہم نے اس کا 3 پوائنٹ لیتے ہیں 3 پوائنٹ سے دیکھتے ہیں کہ یہاں جاتے ہیں اوپر کی طرف اور یہاں اس کو ہم کتنا ہوسٹ کر لیں اور یہ ہم نے ایسے کتنا کر لی یہ ہمارا آگیا اس کے بعد ہم ایک اور لیتے ہیں دوبارہ ریڈ ٹلک کے دی کمانڈ میں آتے ہیں اور یہاں پر آجاتے ہیں 3 پوائنٹ 3 پوائنٹ اور یہاں جا کے اس کو دوبارہ سے یہاں کرتے ہیں اور اس کو کم کرتے ہیں اور اس کو ہم لڑا تھا اس کو ہم نے کنٹرول پوائنٹ دینے اس کو ریڈ کرتے ہیں ایک دفا اس کو ہم 6 پہ ریڈ کر لیتے ہیں یہ 6 بڑا خراب ہو رہا ہے ہم اس کو دوبارہ سے ٹرائی کرتے ہیں ایک دفا اس کو ہم نے یہ لیا تھا ہم 3 پوائنٹ لیتے ہیں یہاں لگاتے ہیں اور یہاں لگا کے ہم اس کو یہاں سے پڑا سا کنسل کرتے ہیں اور یہ شیپ کر لیتے ہیں یہ ہماری یہ شیپ یہاں پر ہم نے اس کی شیپ کو رکھنا ہے بس ہم نے اس کی بنا لی اس کے بعد ہم نے کیا کرنا ہے ہم جاتے ہیں سرفیس میں اور یہ سوئی پو یہ کرتے ہیں اور یہ کرتے ہیں اب یہ دونوں جو ایرو کی نشان ہے آپ نے سامنے ریٹ کلک کریں گے لیکن یہ خراب ہا رہا ہے اس کو ہم کینسل کر دیتے ہیں ہم کرتے ہیں اس کو یہ ریل یہ دے ریٹ کلک پھر ریٹ کلک یہ آگیا ہمارا اور اس کو کلوز کر دیتے ہیں اور ہم نے یہ ہوگیا یہ ہمارا اکے ہوگیا ہم چاہیں تو اس لئے ہمارا اس لئے ہمارا پروفائل یہاں سے ہلا ہوا اس وجہ سے خراب ہوا اتنا پریشانہ نہیں کہ اس کی ضرورت نہیں ہے اور یہاں سے بھی ہم اس کو ٹھیک کرتے ہیں یہ اور یہ اس کے بعد یہاں جائیں گے یہاں سے اس کو پکڑ کے ہم ادھر لے آتے ہیں یہاں پر ٹھیک ہے اب یہ دیکھیں ہم نے پروفائل بنا لی ہے اس کا ٹھیک ہے یہ بعد سوٹ 1 اور یہ پروفائل اس کے لئے پروفائل اس کو ٹھیک کر کریں اس کو کمپلیٹ کریں اور اکے کریں اکے کرنے کے بعد ہم اس کو موک کی کمان سے یہاں لے آتے ہیں اس کو ٹھیک ہے اس کے تھوکے ہم چوڑائی کو سمسکر ہم اس کو بڑھا لیتے ہیں اور یہاں آکے ہم دیکھتے ہیں اس کی روٹنگر میں اس کو ہم ایسا یہاں پر لے آتے ہیں اس جگہ پر حلقا سا ہم اس کو روٹیٹ کرتے ہیں اور اس کو پرہ بڑھا لیتے ہیں اس کے بعد اس کو ہم آلکا سا بینڈ کرتے ہیں یہاں پرہ بینڈ ہو گیا اور بینڈ ہم نے اس کا پروفائل ہم نے بنایا اس کو ہم ہائٹ کر دیتے ہیں اس کے بعد اس کو ہم ہلکا سا روٹیٹ لازمی کریں گے تکیجئے نظر آئے یہ ایسے اور اس کو ہم ہلکا سا یہاں کر دیتے ہیں ٹھیک ہے اب ہم نے کیا کام کرنا ہے سائیڈ بیو میں جا کے ہم نے کرپ لین ہے کرپ کو ہم یہاں سے کھول لیتے ہیں پوائنٹ انٹرسیکشن اس کا ایمیٹ پوائنٹ یہ رہا اور گرین لیئر میں آتے ہیں اس کے ٹھیک ہے اس کو ہم چلاتے یہاں کرپ رکھتے ہیں جگہ یہاں اس کو یہاں لے آتے ہیں ازاید ایسے نے کنرل پوائنٹ دیکھیں ہم نے اس کو ڈیالمی کردے ہیں اور یہ لوگوں کو ت dignity کو یہاں کرنے پدار ہم یقین کریں اس کو پوائنٹ یہاں کرنا ہے ہم یہاں لے آتے ہیں اس کاجپ کو یہاں یہاں لے تھا اور اس کاجپ کام دیکھیں یہ مرہ لیا Soap یہاں پر ہمارا ہے یہاں سے اس کو جو سینٹر میں آگیا ہے یہاں سینٹر میں آگیا ہے اب اس کو سالیڈ میں جا کے ہمیں ہمیں کریں گے پائپ ٹھیک ہے پوائنٹ اوڈ کا یہ گول پائپ کریں گے اس کو راؤنڈ ہے یہ یہاں سے راؤنڈ پوائنٹ اوڈ ٹھیک ہے یہ ہمیں پوائنٹ اوڈ اور یہ ڈیلیٹ اب یہ ہمارا پائپ بن گیا ہے اس کے بعد ہم یہاں اس کو گھوست کرتے ہیں گھوست ویو میں آکے اور یہ ویو اس کے بعد ایک شیپ لیتے ہیں یہاں پر اس کا سینٹر پوائنٹ ٹول لیتے ہیں یہ اس کا قواڈ ٹھیک ہے اور یہ ایک بال بنائیں گے ہم اس سے تھوڑی سی بڑی ٹھیک ہے زیادہ بھی نہیں تھوڑی سی بڑی بنائیں گے اور دیکھیں گے اس کو کہ یہ کتنی گہرائی پہ ہے اس کو ہم تھوڑا سا اوپر لے آتے ہیں یہاں پر ایسے یہاں رکھتے ہیں اس کو اس کے بعد ہم نے کیا کرنا ہے اس کو ہم ایک کلر دے کے بند کر دیتے ہیں اور اس کو ہم تھوڑا سا اوپر لے آتے ہیں یہاں پر ایسے ٹھیک ہے اور اس کو ہم پہلے ڈیفرنس کر کے دیکھ لیتے ہیں ٹھیک ہے یہ ہمارا اوکی اس کو ہم کھول دیتے ہیں یہاں پر ایسے اس کے بعد کٹرل سی یہاں پر کلک کرتے ہیں یا لکھتے ہیں 1.5 کو باتنٹوں کو ڈفرنس کرنے کے ایک اسے دن گئے اس کو سلیکٹ کرنے کے بعد سچیں گے ہم آگری کٹ کرنے کے بعد سچیں گے س沒錯 اس کو سلیکٹ کرنے کے بعد سچیں گے اور difference جائیں گے اس کے بعد سچیں گے ہم اس کو دفرنس کرنے کے بجے ہم کچھ سچیں گے ہم اس کو حول آٹ پار کرنا ہے اور یہ چیز بھی بنا سکتا ہوں تو بہتر ہے کہ میں یہی چیز بناؤں گا کہ مجھے یہ سوٹے بھل اس کے لئے تو یہ دیکھیں اب یہ دیفرنس ہو چک ہے ویسے یہاں میں نے ہول خود کیا ہے یہ اگر آپ کو سوٹے بھولو سرپیس میں اگر آپ نے روے ہی پر لگانے ہو وہ آپ بھی لگانے ہو لیکن میں نے اس کو ہول کنا رہا تھا آر پر کرنا سرپیس کو اس لئے میں نے اس میں دیفرنس کر دیا اب ہم نے کیا کرنا ہے ہم ہم یہاں جاتے ہیں سائیڈ ویو میں اور یہ ریکٹینگل راون ڈی پوائنٹ اور یہاں اس کو کھول لیتے ہیں اس کے بعد یہ ایک ہم لے رکھنے پر یہ اتنا پروفائل لینے کے بعد ہم اس کو اس طرح یہاں پر کر لیتے ہیں یہ اتنا کھول یہ چیز اور اس کو ہم لے جاتے ہیں بلکل سینٹر میں یہاں جا کے یہ ہمارا سینٹر میں آگیا یہ یہاں پر سینٹر میں آگیا اور لکنگ ڈاؤن میں جا کے ہم اس پروفائل کو یہاں لے جاتے ہیں اس جگہ اس جگہ پر آجائے گا ہمارا ہی ٹھیک ہے اور اس کو ہم چھوٹا کر کے یہاں پر لیتے ہیں ٹھیک ہے یہ ہمارا یہاں پر اور تھوڑا سا اس کی لیندھ بھی کم کریں تھوڑا سی کتنی کر لیتے ہیں بس ٹھیک ہے یہ ہماری لائے اتنی آگئی اس کے بعد اس کے ہم دوبارہ اب لکنگ ڈاؤن میں جا کے ریکٹینگل ٹھیک ہے اور یہاں چھوٹا سامیک سرکل بنائیں تدہ بڑھانے یہ ٹھیک ہے اس کو ہم کر لیں گے اس پر قریب یہاں پر ٹھیک ہے اس کے بعد ہم جا کرتے ہیں یہاں سر فیس میں جاتے ہیں سویپ وان یہ ریل یہ ریل اس کو ہم کلک کرتے ہیں اور یہ دیکھ یہ شیپ تیار ہوگی اس کو ہم کرتے ہیں اے اکی کرنے کے بعد ہم جا ہم کم کر لیں اور ہم اس کو لے آتے ہیں یہاں پر یہاں لے آتے ہیں اور اس کی پھوڑی سی لینڈھ تو وہ تھوڑی سی بڑھا دیتے ہیں ایسے زیادہ نہیں ہماری حسن ہے ایک لینڈھ ہماری جارہ سے بڑھا دیتے ہیں اس کی یہاں سے بھی لینڈھ پڑھا لیتے ہیں یہ چیز بڑھا لیتے ہیں یہ ہم نے بڑھا لیتا ہے ٹھیک ہے اور اس کے بعد ہم یہاں لے جائیں گے اس کو اور یہاں لے جانے کے بعد ہم نے کیا کر رہا ہے اس کو بھی کھول دیتے ہیں یہ سرپیس کو اور اس سرپیس کو ہم نے کھولیا ہم جاتے ہیں سالیڈ میں اور ایک لکھ میں باکس باکس رہنے کے بعد ہم یہاں ایک آئیڈیا کر لیتے ہیں اور ہم اس کو اتنا بنھا لیتے ہیں اور اس کے بعد موک کی کمان پکڑیں گے موک سے اس کو تھوڑا سام نیچے یہاں تک رہنے گے یہ چیز ٹھیک ہے پروسپیکٹیو میں جانے کے بعد ہم اس کو سرپیس سلٹ کریں گے یہ سرپیس سلٹ کرنے کے بعد سب سے مہینے ہمیں ایک کام کر دے ہیں اس کو ہم ہائیڈ کردیتے ہیں اس کو ہم یہ کلر دے لیتے ہیں یہ کلر دے ہی ہے اور اس کو یہ کلر کے دے کلر دیئے ارگز گرین اور اس کو کھڑڑک ہےamp لیں گرفرنس اور اس کو ہم نے کخ کر دیئے کے我们 بھی ہمارا ڈیفرنس ہو گئی اوکے بھپ یا سب سےک دیئے باکس جیسے ہی یونین کریں گے تو یہ ہماری ایک سرفیس ہو جائے گی اب آپ نہ اس کو بلاس کر سکتے ہیں نہ انگروپ کر سکتے ہیں یہ تھوڑی سی آدھ خراب ہو گئی اب یہاں اس کو تھوڑی سی سرفیس کو ہم تھوڑا سا نیچے کر دیں یہ سرفیس ہوڑی زیادہ اوپر ہو گئی تھی یہاں سرفیس کو تھوڑا سا نیچے کیا ہم نے ٹھیک ہے اس کے بعد یہ گرین لیئر اور یہ اولی لیئر کو ہم لیٹ کریں گے دوبارہ ڈیفرنس میں جائیں گے اس کے بعد ہمیں ٹھیک ہے اس اس کے بعد ہم اس کو Coastal selective váter بھر Bitte کھے ٹھیک ہے دیکھئے اس کہ جائیں گے organs یہ ہمارے نیچے کی اس کے بعد انہیں ٹکٹ یہ ہمارے نیچے کیکہ حیث کیا س ہاتھ یک میں اچھائی کر رہا ہوں ہے یہ دیکھتے ہیں کلکت یہ جاں جو ٹھیک ہے تم است slots سوسڈ انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں آپ کو کوئی بھی شور نظر نہیں آئے گا کسی ویڈیو میں آپ کو انشاءاللہ بیکارڈ جو نوائز ہے یہ نہیں سننے کو ملے گی بس آج کی ویڈیو میں بیکارڈ نائس آرائی پہ جہاں ویڈیو میں شورتا رہا تھا اوپن ایڈی آئی ہے یہاں ہماری پریشانی ہوئی مجھے بھی اس کے لئے ذرا معذرت تو اب یہ دیکھیں ہم اس کو سب کو سلیکٹ کرنے کے بعد جائیں گے یونین میں جیسے ہم نے سلیکٹ کیا تو ہماری سرپیز ایک ہوگی اب آپ اس کو بلاس کریں یہ دیکھیں آپ کو انگروپ بھی کریں گے تو یہ انگروپ نہیں ہونے مالی اس کو بلاس کرتے ہیں تو یہ بلاس ہماری ہو جائے گی دیکھیں انگروپ نہیں ہوگی اب یہ ہماری ایک سرپیز ہو چکی ہے اب جو ہمارا کام ہے اصل کام کرنا کلا وہ اب شرور ہاں ہم نے اس کو سلیکٹ کرنے کے بعد اب جانا ہے ٹرانس فارم میں جے سے آپ سلکت کرنا ڑھچے ہمیں اور یہ سیکرٹ میڈوreme یہ فلال لگ کر نیا اس پر کلک کرنا ہے اب اب سلیکٹ اپجیکٹ مشکر pen خوری سنپسن مسیس عمون رم joy میں نے انگروپ ب linked ہم نے مند سلیکٹ کرنے یو لوگ کر نیا اس نے انگروپ پر کلک کرنا ہم اب اس پر کلک کرنا ہمیں اور اب پوچھا select object to prolong curve ٹھیک ہے اب base curve base ہمارا curve کیا وہ یہ green بنایا جس کے اوپر ہم نے سارا یہ کام بنایا وہ یہ base base curve وہ ہوتا ہے جس کے اوپر ہم کام بناتے ہیں ٹھیک ہے یہ click کیا اس پر ہم نے click کیا اب پوچھا target curve target curve وہ ہوتا ہے جس کے اوپر ہم نے اپنایا کرنا ہوتا ہے وہ ہمارا یہ والا ہے ٹھیک ہے اس پر ہم جیسی click کریں گے یہ ہماری bent یہاں پر آجا ٹھیک ہے یہ تھوڑا جی ہماری پولٹی آ رہی ہے کوئی مسئلہ نہیں ٹھیک ہے دوبارہ right click کرتے ہیں object پر click کرتے ہیں ٹھیک ہے right click کرتے ہیں اور base curve ہمارا یہاں سے select کرتے ہیں ٹھیک ہے یہ sorry اس کو ہم بند کر دوبارہ کھولتے ہیں یہاں سے base curve select ہی ہے اور target curve ہم یہاں پر click کرتے ہیں اندر بڑی سائٹ یہاں اندر بڑی سائٹ پر click کرتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ آتے ہیں ابھی بھی یہ تھوڑا disturb ہو رہا ہے بھول بار نہیں no problem ہم دوبارہ right click کرتے ہیں گمان sorry اس کو ہم یہ کام کرتے ہیں یہ جو ہمارا card ہے یہ والا green والا ٹھیک ہے اس کو ہم دوبارہ سا نیچے لے آتے ہیں center میں لے آنا یہ بھی sommٹائم disturb کرتے ہیں اس کو یہاں لے آتا ہیں یہ center میں آئے ٹھیک ہے اس پر click کیا roll long curve ٹھیک ہے یہ کر اور اس کے بعد ہمارا یہاں پر click کرتے ہیں اس وائی سائٹ ٹھیک ہے اس کو ہم unlock کرتے ہیں اور اس وائی سائٹ پر click کرتے ہیں تو یہ دیکھیں جیسے ہم نے اس ورے سائٹ پر کلک کیا تو ہماری بیلٹ ملکل صحیح آ رہی اب آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ یہ نیچے کیب ہے یہ کیب آ رہا ہے وہ اس وجہ سے آ رہا ہے کیونکہ ہمارا جو بیس کار میں جس کے پر ہمیں سارا کام بنایا ہے وہ ہمارا باؤنڈری سے باہر ہو رہا ہے اور جو سرخیل ہے وہ ہماری باؤنڈری کے اندر ہے یعنی کہ جو سرخیل بنی گیا پر اس سے باہر ہو رہا ہے جس وجہ سے یہاں پر خلا آ رہی ہے تو آپ دیکھیں میں اس کار کو تھوڑا سا سوٹا کرتا ہوں تو دیکھیں یہ دیں یہ خلا آٹومیٹی یہاں بند ہو گیا تو یہ ہمارا بیس کار ہوگا جس کے پر ہم نے کام بنانا ہے یہ والا کام اس کو ہم نے جو سرخیل بنی ہوگی جو بھی کام بنانا تو اس سے باہر نکل دے نہیں جائے تو یہ دیکھیں ہماری بیلٹی یہاں پر اوکی ہوگی آپ جس کو ہم تھوڑا سا یہ کر دیتے ہیں اور لکنگ ڈاؤن میں جاتے ہیں پروسٹریکٹیو میں اس کو ہم تھوڑا سارا پکڑ کے اس کو یہاں اس طرف کر دیکھیں ایسے یہاں پر یہ دیکھیں یہ ہماری بیلٹ رنگ ریڈی ہو تو ہم 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 بند بڑھا رہیں ایسے یہ ہماری بیلٹ رنگ اوکی ہوگی یہ ہماری بیلٹ رنگ اوکی ہوگی ہے تو یہ دیکھیں آج کی رینکل میں نے آپ کو ساتھ شیئر کرنی تھی بیلٹ رنگ اور یہ فلولانکر میں نے اس کو بنایا ہے تو اس میں جو مزید کام کرنا چاہیں وہ آپ اپنی بڑھا کر سکتے ہیں اس پر روے چلانا چاہیں دیکھیں میں مثال کے دور پر میں ایک آئی ڈیا کے دور پر یہاں پہ کر دیکھیں یہ کر دیکھیں یہ کر دیکھیں میں یہاں پہ اچھا کر دیکھیں یہ سوڑے سے خراب آ رہے میں دوبارہ سے آئیسو کر دیکھتا ہوں ایک کر یہاں پر دوسرا یہاں پر ایسے یہ میں آپ کو سمجھانے کیلئے کر رہا ہوں کہ اس میں آپ مزید خوبصورتی کیسے پیدا کر سکتے ہیں ٹھیک ہے کہتے ہیں جتنا گھول ڈالیں اتنی ہی چیز بہتر ہوگی ٹھیک ہے تو سوالٹ میں جا کے ہم اس کو گیج کرتے ہیں 0.15 یہ دیکھیں یہ ہماری تارے اس کے اوپر آ گئے اب تاروں کو بھی ہم چاہیں تو ڈیفرنس کر سکتے ہیں وہ بہت مزید خوبصورتی کی طرح ہماری چیز جا سکتی ہے جیسے یہ پکڑا ہم نے اور ڈیفرنس میں گئے تارے پکڑی ہم نے اس کو یہ کلر دے دیا ٹھیک ہے اور یہ سیلیکٹ کیا ہم نے اور ڈیفرنس میں گئے اس کے بعد یہ کر رہا اور ریڈ کلک کر دیا ٹھیک ہے تو جیسے ہم ریڈ کلک کریں گے دیکھتے ہیں اپنے پاس کیسے یہ بات ہی ہے یہ یہاں تک جا رہا ہے اس ویسے یہ ڈیفرنس نہیں ہے ایک بارہ اللہ آپ نے ڈیفرنس کرتے دیکھ لینا ایک بارہ اللہ آپ نے ڈیفرنس نہیں کر رہا وہ اس لیے کہ یہ اس کے اندر تک مرد ہو رہی ہے اس لیے اتھوڑی ڈیفرنس وہ اتنا مسئلہ نہیں ہے جیسے آپ کو سمجھانے کے لیے کیا ہے کہ آپ اس میں جو چاہے مردی سے اپنی مردی سے شیپ بنا سکتے ہیں اور جتنی چاہے خوبکٹوٹی کا لگ کر سکتے ہیں آئی اوپ تو کہ آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہوئی اور جو آئیڈیا میں آپ نے شیئر کیا آپ کو یہ پسند آیا ہوگا اگر پسند آیا تو ویڈیو کو ادھری لائک کر بھی لے گا تو چینل کو سبسکرائب نہیں کیا انشاءاللہ میں آپ کے ساتھ نیکس ویڈیو میں ایک نئے آئیڈیا کے ساتھ ملو گا تو دعاوں میں یاد رکھے گا انشاءاللہ ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں اللہ حافظ